بادشاہ خان میں ارسلان کا چاچا ہوں کیا واقعہ ہوا تھا؟ جو پہلے واقعہ ہوا تھا ارسلان جو کچنگ سے واپسی آ رہے تھے ان کے ساتھ یاسر افریدی بھی ساتھے بچے تھے سولہ سال اور تیرہ سال کا تو وہاں سے جب یہ پونے پانچ تھانے کے ساتھ برابر میں یہ دو سادہ کپڑے میں ملبوس جو ایک کا نام ہے توید اور دوسرے کا ہے عمیر اور وہاں پہ جب یہ پہنچا تو انہوں نے انددل فائرنگ کیا چونکہ پہلے یاسر کو گلیا لگا تھا بائے پاؤں پہ اس کے بعد جب دوبارہ فائرنگ کیا تو میرا پتیجہ ارسلان پر گلیا لگا تھا وہ وہاں گیر پڑا تھا تو بقول اس کے ایک بندہ ساتھ کڑے تھے جو زور زور سے چیخ رہتے ہیں کہ بچ کے نہ جائے مار ان کو بچ کے نہ جائے تو وہ اس کے بعد مجھے اطلاع ملا اس وقت جو یاسر بائے بگا کر آپ نے ہمارے پتیجے کو اطلاع دیا تھا کہ وہاں اس طرح کیا ہوا کوئی ڈاکو تھا انہوں نے ہمیں فیرنگ کیا ہمارے اوپر میں زخمی ہوں اور ارسلان وہاں گر پڑا تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلا تو پہلے مجھے بھی یہی معلوم تھا کیونکہ اطلاع یہی آیا کہ وہاں ڈاکو تھے ڈاکو نے مارنا تھا وہ کوشش کر رہا تھا میرے خیال میں کیونکہ میں نے تقریباً پانچ چی دن پہلے نیا ون ٹو فائیو بائک لیا تھا تو وہ اسی کے چکر میں تھے وہ چینانا چاہتے تھے جب اسپیٹل سے والا کونسی اسپیٹل ہے اباسی اسپیٹل جب پہنچا تو وہاں پہلے جب پہنچا میں تو امرجنسی میں گیا مگر وہاں کسی نے بتایا کہ اندر سردہ خانے میں جاؤ وہاں جو بیٹھتے ہیں سیمٹ کا اس پہ میرے پتیجے ارسلان کا لاش پڑا تھا جس کے خون میں لپیٹا ہوا تھا تو پہلے تو انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ ہم ان کو مجرم قرار دیتے ہیں مگر وہاں آلاف ساران اور ہمارے امین ایم پیائز تاکہ وہ جس پالٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے پیپل پالٹی کے اور ٹرانسپورٹر رہدداران اور جتنے تنظیمی پالٹی سب پہنچا اور وہ ڈیائی جی صاحب آگیا پھر ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں اور ڈاکو تھا کہ ان کے طعید وہ پولیس کنسٹیبل ہے ان کے ساتھ جس نے گلیا چلایا امیر وہ فرائی ویڈ بند ہیں ان کے ساتھ تھا جو سائٹ پہ کڑاتا تو بعد میں پچا پاتا چلا کہ وہ آزم گو پانتا جو زور زور سے چکھے لگا رہا تھا کہ بچ کے نہ جائیں بھائشہ بھائی آلہ عدلیہ سے کیا مطالبہ کریں گے آلہ عقام سے کیا آپ ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ارسلان کو کب تن انصاب بن جانا چاہیے دیکھو گورمنٹ آف پاکستان اور ہمارے ادارے اور ادالیا میرا یہی پیغام ہے کہ اس کے پیچھے بیس کروڑ عوام ہے میں ایک ہی آواز نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک ہی جنڈہ ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم اس میٹی پر پیدائش ہیں اور اسی پر مریں گے اور ہم نے اس طرح بار ملکوں میں بہت ٹیم گزارا تقریباً سترہ سال میں نے بیرونی ملک میں گزارا میں نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کروارا تھا تاکہ یہ لکے پڑے ہو جاؤ کام پوسٹوں پر لگ جائیں تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں تو میرا مطلبہ یہ ہے کہ یہ غفلت میں نہ جائیں جس طرح کچھ دن پہلے عظم گوپان کو جنہوں نے سات دن عفاظتی بیل دیا تھا میرے خیال میں وہ ان کی بنوائی تھے اور ان کی جو ساتھ دے رہے ہیں ان کے جو یاہر ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اللہ و کام تک میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ان کی سپورٹ مات دیا جائے اور عدالیہ غفلت میں نہیں آ جائیں یہ سارے عام اور بیس کروڑ عوام اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ تینوں قاتل ہیں اور میرے پتیجے کو بے گناہ شہید کر دیا گیا ان کو جلد سے جلد سزائی موت دیا جائیں لمبی مطلب جائیں اگر وہ بھی کسی چوک پہ لٹکا دیں تاکہ ہمارے آنے والے نسل اور بیس کروڑ عوام یہ موت مہین ہو جائیں کہ حقیقت ہمارے گورنمنٹ اور آپ پاکستان اور ہمارے عدالیہ اور ہمارے ادارے یہ حقیقت ہیں ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں اگر اس طرح ہوتے رہتے ہیں روڈ پہ تو ہم انشاءاللہ سارے برادری جو ٹرانسپورٹ کے برادری ہیں ہیوی ٹرانسپورٹ کے بلخصوصی وہ باس اسیسیسیشن ایل ٹینکر اسیسیسیشن چورمین اور ہمارے ڈیمپر انہیں اسیسیسیشن اور منی باس انہیں اسیسیسیشن یہ صرف میرے میرے اعلان کی انتظار میں ہیں مگر میری جو گول ٹرانسپورٹ کے جو ملک شہزاد ایوان صاحب یہ تو بلے میرا بائی ہیں اور باگی دوسرے جو یہ بھی ہمارے بائی ہیں ہم متوقع ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں انصاب دلوائیں گے اور انشاءاللہ جس طرح چورمین صاحب نے کہا کہ باتر گھنٹ ہم نے ٹیم دیا ہم نے ایک جرگہ بنایا جو ہمارے اپنے قوم کے ہیں جو بڑے ہوتے داران ہیں آج اس کو وہ نہیں آیا تو ہم انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری پاکستان میں ہم پایا جام بار تھال بھی کریں گے ہم روڈوں میں بھی نکلیں گے اس میں قومیت کی بات نہیں ہوں گے سندھیا ہمارے بائی ہیں اور پنجابی ہمارے بائی ہیں پشتون ہمارے بائی ہیں سرکیہ ہمارے بائی ہیں اردو سپیکنگ ہمارے بائی ہیں کیونکہ اس غم میں اور بلوج بائی ہمارے بائی ہیں وہ تو بانجا مامو کہتے ہیں نا کہ پشتون اور بلوج اور دوسری اردو سپیکنگ والے جو امکیوم کا جتنا اعلیہ ادھداران تھا وہ تیاجزت کے لئے آتا اور دوسری جو تاریخ لبائی کے امیر تھے وہ لہور سے آ چکا تھا مسلم لین بنون کے جو عالی عددران تھے جسرہ ایکسن اقبال صاحب جو جرنل سیکرٹری ہیں زبیر صاحبی تھے وہ مفتا اسماعیل صاحبی تھے اور جمعیت علماء اسلام کے جو بڑے بڑے اور میری جو عدالیاں ہیں یا گورنمنٹ آپ پاکستان ہیں وہ مجھے اکیلہ نہ سمجھے کیونکہ بیس کروڑا ہوا ہم اور سب سیاسی پارٹی تنظیمی وہ ہمارے ساتھ تھے اگر نہیں ملا تو پھر دم دم مست کل اندر ہوں گے اور انشاءاللہ میری جان بھی چلے جائے مجھے ابھی ٹینشن نہیں جس طرح ابھی ابھی بھی تمیز ہو رہا ہے میں کر لو سر آپ کی اجازت ہے چل ٹھیک ہے باقی میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ میرے معززین کڑے ہیں میرے بزور کڑے ہیں جو میرے جل سے گزرتے ہیں اس وقت مجھے زندگی نہیں چاہیے میں پہلی شب مجھے زندگی نہیں چاہیے اگر انصاف نہیں ملا انصاف نہیں ملا تو میں نے اپنے پتیجے کے ساتھ اپنا جگہ کودہ ہے اور میں نے قبر بنایا اور چاروں طرف میرے یہ گواہ ہے کہ میں نے اس پر بلک لگایا کہ یہاں کسی اور کو نہیں دفنایا یہ جگہ ارسلان چاچہ بدشخان کہو گا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کفن اور دف نصیب ہو کیونکہ اسی طرح لاشے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لاشے نہیں ملتے وہ کچھ اور کی بات ہے اگر میں اس کررچی میں مجھے موت آیا تو میں ارسلان کے ساتھ جب بندہ خود فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے لئے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوں گی یہ بات میری آخر بات ہے کیونکہ اب میں مجبور ہوگا اپنے سر پر گولیاں چلاوں گا اگر ان کو ادالیا نے انصاف دیا یا ادالیا نے انترزمینے دیر دیا تمہیں اپنے سر پر گولیاں چلانے کے لئے تیار ہو تمہیں پوری بیسکر رہا اب میں ہوش میں نہیں ہو صرف میں این کے واجہ سے میرا پروسہ این کو پر ہے احمد رخیم سب سے پہلے میں پاکستان کا 22 کروڑ عوام اور جتنے ادارے ہیں ہمارا پاکستان کا سب سے پہلے میں اس کے بعد میڈیا کا بقایا ہمارا جتنا 22 کروڑ عوام بھی ہے اور جتنے ادارے بھی ہے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہو یہ ارسلان آج میرا بیٹا نہیں ہے یہ پورا 22 کروڑ پاکستان عوام کا بیٹا ہے اور ادارے کا بیٹا ہے لیکن میرے کو ایک حصوص بھی ہے جو امارے اپنا ملکہ وزیر اظم امران خان صاحب امارے ملکہ جرنل باجوہ صاحب امارے سیند وزیر علام وردل شاہ صاحب امارے سیند آئی جی صاحب امارے سیند گورنر امران اسماعیل صاحب لیکن ایک بات ہے جو یہ پورا 22 کروڑا حوام اور پورے ادارے کا تین کاتل زندہ ہے یہ 22 کروڑا حوام یہ اس کو آگ دےو تو یہ شرم کی بات ہے یہ تین کاتل جلدی نہ جلدی کوئی اس کو پنسی دےو عظام امیر جتنا جلدی نہ جلدی سے ہوگا جلدی نہ جلدی اس کو پنسی دےو کل نہیں ہے پرسو ہمارا پہلے پورامن اتجاج بھی ہے اس کا اعلان میں کتا ہوں اس کا اعلان تو ہمارا جو پاکستان کا جو چیرمن صاحب ہے آپ کے ساتھ جو ایڈوکیٹس سبھی کڑے ہوئے پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے عوان صاحب کڑے ہیں طریقہ انصاف سے تعلق ہے تو آپ کا کوئی امید ہے کہ آپ کوئی انصاف ملے گا انشاءاللہ میرا امید بھی ہے میرے ساتھ صرف ایک پارٹی نہیں ہے میں نے کیا بولا بائیس کروڑ عوام ہے بائیس کروڑ عوام کے اندر پھر ٹی آئی بھی ہے پیپل بھی ہے موسیم لکنون بھی ہے جامعاتی اسلامی بھی ہے اور جتنا پارٹی بھی ہے پارٹی تو اپنے جگہ پہ ہے بائیس کروڑ عوام سب پارٹی میں بھی آ جائے گا اس کے بعد ادارے یہ تو میرا اپنا ہے انشاءاللہ ہم پہلے قربانی دیں گے اسلام کے لئے اس کے بعد اپنا ملک پاکستان کے لئے سب بینڈیا والے کو بھی پتے ہیں جو میں نے اس طرح جنڈا لگایا پاکستان کا تو کام سے کام چار پانچ سال سے پہلے میں نے یہ جنڈا لگایا اس کے بعد یہ جنڈا تو میں نے اتارا جب تک میرے کوئی انصاف نہیں ملے گا ہمارا پورا خناندان انشاءاللہ تو پاکستان کا جنڈا نہیں لگایا گا جب میرے کوئی انصاف ملے گا یہ تین بندہ پانسی میں چڑے گا اس کے بعد میں دوبارہ بھی جنڈا پاکستان کا بھی لگایا گا پانسی دو پانسی دو